موسیقی نمشکار کارکرم خاص ملاقات میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج اس کارکرم میں ہمارے ساتھ کانگریس کے ایک سینئر لیڈر ہیں صرف اتنا کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہوتی وہ پوروکیندری منتری ہیں اور راجنیتی کے ان پڑاؤں کے وہ بہت گمبیرتا سے ساکشی ہیں جب نہ صرف بھارت بدل رہا تھا آدھنک تقنیقی ہمارے جیون کا حصہ ہو رہی تھی بلکہ یہ ایک ٹرانزیشنل فیز تھا آتنکواد دیش کے کچھ حصوں میں سر اٹھا رہا تھا سیما پر چنوٹیاں بڑھ رہی تھی اور راجنیتی میں کیندری راجنیتی کے میں بات کر رہا ہوں وہاں پیڑھی بدل بھی ہو رہا تھا اور اسی کے ساتھ جس راجے یعنی آپ کے ہمارے مدفردیش سے وہ آتے ہیں وہ بھی پریورتن کی شنکھلا میں شامل رہا تو ہم بات کریں گے سینئر لیڈر کانگریس کے اور پورو کیندری منتری سوریش پچوریگی سے پرنام کرام پچھوئی جی بہت بہت دھنیواز شرط جی جی پہلا تو سر میرا پرشنہ تھوڑا دارشنکی ہے بہت ندی میں نرمدہ جی میں کنگا جی میں بہت پانی بہ چکا ہے اب میری ہی پیڑھی جو ہے اسے ہی ایسا لگتا ہے کہ کتنا سمیں بدل گیا ہے نشت طور پر تقنیقی بدلی ہے سماج بدلہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اچھی ہوئی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو چنوٹی پورن ہے قراب میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ہر سمائے اپنے ساتھ اچھا برا لے کر آتا ہے لیکن آج آپ دیکھتے ہیں راجنیتی کو سماج کو کیندر کی راجنیتی کو راجی کی راجنیتی کو تو کس طرح کے وچار من میں امرتے گھمرتے ہیں دیکھئے جب ہمارے دیش کی بات کی جاتی ہے تو راجنیتی کی بات کی جانا سو بھاوک ہے ہمارے دیش میں ایک لوگتانترک ویوستہ ایسی ہے جہاں ستہ کا ہستانترن بھی بہت شانتی پونڈ ڈھنگ سے ہوتا ہے یدی ہم کچھ انے دیشوں پر نظریں دوڑائیں مثال کے طور پر پاکستان یا انے دیش تو وہاں پار کا جو ٹانسفر ہوتا ہے بہت آسانی سے نہیں ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں جو جنتہ کا آدیش ہوتا ہے جنمت کے جریے اسے شروع دھاری ونمرتہ پوروک کیا جاتا ہے اور ستہ کا ہستانترن ہوتا ہے اور جو کام ہوتا ہے جو اتردائیت کا نروہن ہوتا ہے سرکار میں رہتے وہ ایک سمبیدھان کے دائرے میں ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جو آپ نے کہا کہ دیش میں کیا ہے راجنیتی میں کیا ہے تو جب دیش کی بات ہوتی ہے تو ہماری راجنیتی بھی بڑی انپم ہے اور یدی کوئی بات کہنی ہو یا کرنی ہو وہ لوگوں کو انہونی بھی لگے تو یہ کہہ کے ایک واقع میں پورا کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو راجنیتی ہے ہاں ہاں بہت بڑی آپ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے ٹھیک بات ہے مدی پردیش میں بھی بہت پانی بہا بیتے پانچ سال میں ستہ کانگریس کو ملی پھر آنطرک اُلجھنے بڑھیں اور ان کے چلتے سمحال نہیں پائے جو بھی کارن ہے آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی نے گرا دی بی جے پی کہتی ہے آپ کا آنطرک اُلجھنے تھی آج آپ ٹھہر کر دیکھتے ہیں جب ہم چناؤ سے آنتیس چالیس ہفتے دور کھڑے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام اُلجھنوں پر کانگریس کابو پا چکی ہے دوہزار اٹھارہ کے چناؤ کے بعد کانگریس کی ستہ آئی اور ہم اپنے آپ کو سوبھاگشالی مانتے رہے کہ پردیش میں مکھی منتری بننے کا دائت جنہیں سوپا گیا کامل ناج جی کو وہ دیش کے بہت انبھاوی نیتا رہے ہیں اور انہیں بڑا ایسا دیر بھنبہ ہو رہا ہے جنہوں نے ہمیشہ وکاس کو کینڈر میں رکھ کر اپنا کام کیا ہے اگر ان کینڈری منتری کے روپ میں ان کے کارکال پر نظر دوڑائیں ان کی اپلبدیوں پر نظر دوڑائیں تو ہم اس نتیزے پر پہنچتے ہیں کہ وہ کارکال بہت اچھا رہا اور مکھی منتری کے روپ میں ان کے جو کارکال پر ہم نظر دوڑائیں سبا سال کے تو ہم اس نتیزے پر پہنچتے ہیں کہ اس دور میں پردیش نے پرگتی اور وکاس کے دور پر دستک دی جہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سوبھاگشالی رہے کہ ہمیں کمرنان جی جیسا نیترت ورہا تو ہم دوربھاگشالی بھی رہے کہ وہ وہ نیترت تھوڑے ہی دن کے بعد چلا گیا کہ کمرنان جی کی سرکار رہتی اس پردیش میں تو اس پردیش کے وقاس کا ایک سننے میں ادھیا ہے ہوتا بجلی کے معاملے میں انہوں نے وعدہ پورا کیا آواز کے معاملے میں انہوں نے وعدہ پورا کیا کسانوں کی کرد معافی کے معاملے میں انہوں نے وعدہ کیا نوجوانوں کو روزگار دینے کے معاملے میں انہوں نے وعدہ کیا پورا کیا ایسے انیک قدم اٹھایا گوشالی نیرمان کے معاملے میں میں چونکہ اس ڈسکریشن کو اس پلبدیوں سے نہیں جوڑنا چاہتا ہوں لیکن میں بہت سنکیت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے مکہ منتری رہتے اس پردیش نے وقاس کے دوار پر دستک دی اب بات آتی ہے کہ آج اس سے تھی کیا ہے میں ان ناکامیوں کو نہیں گنانا چاہتا ہوں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دور میں وفلتا رہی اس سرکار کی لیکن جو وعدے کیے گئے تھے چاہے کیندر سرکار کے وعدوں کو ہم دھیان رکھیں چاہے پردیش سرکار کے وعدوں کو دھیان رکھیں تو ان وعدوں کی پورتی کی دشا میں قدم نہیں اٹھائے گئے آپ کہیں دو چار مثال دیجئے کیا پندرہ لاکھ روپے لوگوں کے ایک آنٹ میں آگئے کیا پرتیوش دو کرد لوگوں کو روزگار مل گیا پردیش کردار ہو گیا تین کروڑ تیرہ سی لاکھ ہزار کروڑ روپے کا کرد ہمارے پردیش پہ دیش کی بے روزگاری اگر ہم کہیں کہ 42% جو ہے نوجوان بے روزگار ہیں تو مدب دیش میں 45% آج دیش میں کسان کی کیا حالت ہے پرتی ویکتی کسان کی آئے پرتی دن 27 روپے رہ گئی ہم پہنچ کہاں رہے ہیں کہاں اسثتی جب ہم آنکلن کرتے ہیں کہ کسان کی نوجوان کی عام انسان کی کہاں پہنچ گئی تو بھیا بھا ہے اس سٹی تو دیش کی اور پردیش کی جو اس سٹی ہے بھاچپا کے دور میں بہت چنتا جانت ہوگی ایک میرا اس میں اور پرتی پرشن ہے وپکش کے ناتے جو آپ کی بھومی کا ہے وہ تو ایک سوال ہے ہی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے جیسا آپ نے کہا کہ لوگتنتر میں جنتا سرووچے ہے آپ نے جتنے الیگیشنز لگائیں جتنی باتیں کہیں لیکن اس کے بعد بھی جس طرح سے جنمت کا پرتیشت بیجے پی کا بڑھ رہا ہے جس طرح سے وہ راجیوں میں وستار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے صرف کیا یہ کہہ کر ہم ٹھٹک سکتے ہیں کہ اس کا قطعت روپ سے طریقہ انہتک ہے وہ ایسا کرے جبکہ وہ ووٹ سے ہی جیت رہی ہے کیونکہ ووٹ سے آپ بھی ہمچل میں جیتے ہیں وہ گجرات میں جیتے ہیں تو راجستان میں آپ جیتے ہیں مدیو پردیش میں بھی آپ جیتے تھے دوہزار اٹھارہ میں تو بیجے پی کی اگر آپ اس کو قطعت لوگ پریتہ بھی کہتے ہیں تو اس کے وستار کی وجہ کیا ہے بہت اچھا پرشن شرط جی آپ نے کیا ہے اور مجھے اعصر دے دی اب آپ نے اس کا جواب دیتے سمیں لوگوں کے من میں جو بھرم پھیلائے جا رہا ہے اس کو دور کرنے ایک استطی ہی ایسی آتی ہے باتابران میں کہ ہم لوگ یہ بیو رچنا رچتے ہیں جب الیکشن اسٹریٹیجی بناتے ہیں کہ ہمیں مدہ کیا اٹھانا ہے کس اسطحان پہ کیا بات کرنا ہے آج اگر کہیں اسپطال کی کمی ہے اسکول کی کمی ہے روڈ کی کمی ہے اور وہاں جا کے آپ بات سامپردائقتہ کی کہنے دھرماندتہ کی کہنے اور اس کا اثر ہے تو آپ کا دھیان شکشہ کے چھیتر میں کیا کریں سواس کے چھیتر میں کیا کریں اس سے ہڑ جائے وہی ستی جنمت کے ساتھ ہو رہی ہے آج یہ بات ہوتی کہیں کانگریس جیتی نہیں رہی ہے تو ہمانچل کا جنہ دیش دیکھیں آپ کہیں کہ دلی جہاں بددی جی بھی وہاں کا منسپل کارپوریشن کا الیکشن کا ریزلٹ دیکھی آپ کہیں گے شکشہ کا اس طرح سب سے بہتر اور سب سے شکشت لوگ کیرلا میں ہیں تو وہاں کا ریزلٹ دیکھی میرا کہنے کا اور بتانے کا آشہ یہ ہے کہ راج نیتی میں شرد جی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں یہ تو میں من بہلاوے کی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اتار چڑھا آتے پنڈی جبال لال نہرو نے ایک بات کہی تھی جب چناؤ کا دور ہارنے اور جیت نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تیہ کی ہیں منجلیں اس طرح گر پڑے اٹھ گئے اور چل دی پچھوی صاحب یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے ایک سمکشکوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کانگریس اس کا مقابلہ نہیں کر رہی ہے جب یہ بات آتی ہے کہ کانگریس وپکش کا روڈ صحیح عدہ نہیں کر پا رہی ہے تو میرے من میں بھی یہ پرشن آتا ہے اور آپ کے من میں بھی چنط ہونا سوابک ہے کہ آخر کانگریس کیا کر رہی تو کیا کرے کانگریس کانگریس سنصد میں کیا کرے اور کانگریس جنتہ کے بیچ کیا کرے جب سنصد کی بات آتی ہے شرط جی کہ ہمیں مہنگائی پر چرچہ کرنا ہے ہمیں بے روزگاری پر چرچہ کرنا ہمیں چینی گھسپیٹ پر چرچہ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم موشن دیں گے کال اٹینشن دیں گے شارٹ ڈیروشن ڈسکیشن میں بات اٹھانے کی کوشش کریں گے ایڈجان موشن دیں گے پرمیشن نہیں ملے گی چیئر کے دورہ تو کیا کریں پھر ہم ہلہ کریں ہلہ کریں گے تو مائک بند ہو جائے گا ہاؤ سیک جان ہو جائے گا کیا کریں یہی ستی مدی دیش میں چار یا پانچ دن کا ستر ہوتا ہے ہلے میں سب پاس کر دیا جاتا ہم یہاں کے کسانوں کی سمسیا کیا اٹھائے پھر آپ سڑک پر سنگھش کرنے میں کون روک رہے ہم سڑک میں دھرنہ کریں شانتی پون پردرشن کریں ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی جن سب کریں پرمیشن ہی نہیں مل رہی پھر کیا کریں تو پھر یہ چنتن کیا جب عدی پور میں نو سنکل شیویر ہوا تو چنتن ہوا جن جاگران ابھیان میں کیا کریں تو شریمتی سونیا گاندی جی نے یہ گھوشنا کی کہ ایک پدیاترہ پرارم کی جائے کنیا کماری سے لے کشمیر تک اور اس پدیاترہ کے جریے ان سب مددوں کی طرف دھیان آکشت کیا جائے اور ہمیں یہ کہنے میں گرب ہے شرط جی کہ ہمارے نیتا راحل گاندی جی نے اس پدیاترہ کو کرنے کا سنکلپ لیا ایک تپسوی کی طرف لوگوں نے اب دیکھا اس راحل گاندی کو کہ وہ ایک وچار وان نیتا ہے وہ سنکلپ وان نیتا ہے وہ درن پرتیجہ والا نیتا ہے جب وہ چل رہے ہیں تو جو لوگ وہاں آ رہے ہیں وہ لائے ہوئے لوگ نہیں ہیں وہ آئے ہوئے لوگ ہیں یہ جو بھیل آ رہی ہے اور اس میں یہ سب باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آج دیش کے سامنے اب پرشن ہوتا ہے کیا وہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ ہے نہیں کانگریس کا نیتا چل رہا کیا پدی یاترہ سے جن چیت نا جاگرت ہوتی ہے میں پھر مدی پردیش کی طرف آتا ہوں آپ نے کہا کہ کمال ناج جی کی اپ لبضی کی بات کی اور کہ کہ مدی پردیش کے لیے ان کا short tenure set back رہا اور اگر ان کو لمبا کارے کال ملتا لیکن یہ بات آپ کے top leadership کندری نتر تر تر لیے بھی کہی گئی اور مدی پردیش میں بھی کہی 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 ٹربل شوٹرز نہیں ہے آپ کے پاس دھراتر پھر بات کچھ اور ہے اگر اس بھارت جوڑو یاترہ میں سب کی سہب آگیتہ دیکھیں تو دگو جی سنگھ جی آجے سنگھ جی کی بھی رہی سوریش پچوری کی بھی رہی مجھے انہوں نے پلیننگ اور کوارڈنیشن کی جمہ داری دی ہم صبح چار بجے سے شروع ہوتے تھے روز بارہ ایک بچ جاتے تھے یہی سب پلیننگ کرنے میں تو کمین بریفلی ٹو یور پوائنٹ سہب بہاگیتہ ابھی بھی سب ہی رہی بعد سرکار کے دور میں کیا ہوا میں نے کہا کہ میں اس کی سمیتشہ اور اس کی ڈسیکشن میں نہیں جانا چاہتے وہ تو شروعات ہوئی تھی میں بہت سپش بادی ہوں جس دن منتری مندل کا گھن ہوا تھا وہیں سے عبارت لکھا گئی تھی کمال ناج جی ایک ایسا نیترت وہ ہے ایسا ویکتت وہ ہے کہ جس کے ساتھ جس کی مالک دشن میں کام کرنے میں نہ دکھ ویجی سنگ جی کو آپتی ہونی چاہیے نہ سوریش پچوری کو ہونا چاہیے نہ آجے سنگ کو نہ رون یاد کو نا ایکس وائی دیکھ کو کیونکہ انہوں نے ساہیوگ سب کو کیا ہے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے سمیے میں ایک ایس شوٹر کی طرح آپ کانگریس کو مدھے پردیش میں آپ لوگ کس طرح سے نہیں کر پا رہے کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سنبھاؤنا اچھی سنبھاؤنا مانی جاتی ہے اور آپ منزل کے قریب آکے فسل جاتے ہیں آج جو ضرورت ہے آج اس پردیش میں ایک الگ استطی ہے شرط جب بات بھارت جوڑو یاترہ کی کر رہے ہیں تو راحل گاندی جی کی بھارت جوڑو یاترہ ہمارے پردیش میں بارہ دن رہی ہے میں نے بہت نزدیک سے جو جن سمرت اس بھارت جوڑو یاترہ کو مددی بدیش میں ملا وہ بھی دیکھا ہے اور کانگریس کارکرت وں کی یاترہ نہیں لیکن کانگریس کے نیتا کی یاترہ تھی تیبل کانگریس کی نہیں تھی جس میں باقی لوگ شامل لیکن کانگریس میں ایک نو چیتنا کا سنچار ہوا ہے آگے آنے والا سمیں مددیش کے لیے بھی کانگریس کا ہے اور دیش کے لیے بھی کانگریس آپ کہیں یہ کیسے جو کولیشن پارٹنر تھے میں پارلیمنٹری افیس منسٹر رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کولیشن پارٹنر میں بھی ایک الگ تھنکنگ آئی سٹیلن کی ایکویشن راہل گاندی کے ساتھ بنتی دکھی ہے سپریہ سولے کی ایکویشن راہل گاندی جی کے ساتھ بنتی دکھی ہے ابھی ڈیمپل یاداؤ جیتنے کے بات شیمت سونیا گاندی جی کے پاس آشیر باد لینے گئی پیر چھوکے آشیر باد یہ ایکویشن اخلیش یاداؤ کی کونگرس کے ساتھ دکھی ہے جو نہیں دکھتی تھی اسی پرکار سے تیجس یاداؤ کی ایکویشن دکھ رہی نتیش کمار کی ایکویشن دکھ رہی ہے ممت بینر جی کی ایکویشن دکھ رہی ہے اڑیسا میں کیا ہو رہا ہے مہاراش میں کیا ہو رہا ہے باقی سٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ میں پرتے نہیں کھول گا لیکن کونگریس کے حق میں واتوان بن رہا ہے لیکن دھرم کی راجنیتی کا جو ایک وشہ ہے اگر دیش کی جنتہ خاص طور سے اتر بھارت کی پٹی کا ہندی بھاشی راجیوں کا ایک بڑا سمجھ یہ چاہتا ہے کہ دھرم کو لے کر ایک بہت سپشٹ رائے ہو راجنیت دلوں کی مارکسوادی کمنیس پارٹی کے لیے سمیتشک مانتے ہیں کہ اگر وہ دھرم کو ساتھ لیتے چھپ کر درگا پوجہ کے پنڈالوں میں جانے مارکسوادی کمنیس پارٹی کے نیتہ کھل کر جاتے کئی برائی نہیں تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح سمجھ ہے کہ کانگریس کو اس پر اپنے سٹینڈ کو کر لوگوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں وہ ہے دھرم دھاریت سہ دھرم اول اللہ نور اپایا قدرت تے سب بندے ان کے ساتھ سمانتہ کا ویوہار کرو گرو گرنس صاحب میں بھی یہی کہا گیا پویتر قرآن شریف میں بھی کہا کرنا کون سا ایسا دھرم ہے جو گھنہ بھاو پیدا کرنے کے لئے ازازت دیتا ہے کوئی نہیں پھر آج نفرت کے بیچ کیوں بہو جا رہا ہے کس بات کے لئے جہاں ہم شروع ہوئے تھے ووٹ کے لئے راجنیتی کے لئے ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے پتی ہمارا کیا فرد اگر ہم دیش کی آزادی کا اتھیاز دیکھیں تو مہتمہ گاندی جی کا پنڈ جبال نہرو کا مولانا ابو کلام آزاد کا سردار بھگست سنگھ کا چندر شیخر آزاد کا جو رول رہا دیش کو آزادی دلانے میں اشواخ اللہ کا بھی وہ رہا ہے اگر ہم ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی کی بات کریں تو جنرل اروڑا نے جو سرنڈر کرایا بنگلہ دیش کی سینہ کو حمید اللہ کا بھی وہی رول رہا ہے پھر کس بات کی نفرت کی بات کریں کس کے لیے کریں اس بھارت کے ٹکڑے کرنے کی ہم لوگ جو سٹی نرمت کرتے کیوں کریں ہمیں فقر ہے اس بات کا کہ ہمارے دیش میں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہم دیوالی بھی ہسی خسی کے مناتے عید بھی مناتے اور ہم گرنانک دیو کی جہنتی بھی مناتے ہم کرسمس بھی مناتے سر لیکن یہاں سمیقشہ کی کہتے ہیں کہ آخر آپ کس فیصلے کو بی جی پی سرکار کے ویبھاجن کاری مانتے تین سو ستر کو مانتے ہیں آپ سمان ناغرک سہنٹا کو مانتے ہیں آخر آپ کسے مانتے سنگ پرمک مہن بھاگوت کہتے ہم سب ساتھ رہیں گے وہ مسجد میں بھی جاتے ہیں آیود دیہ نے بھرگوان شیرام جی کے مندر کی بات آئی کانگریس نے کہاں ویروت کیا شیلان نیاز کی بات آئی کس کے دور میں ہوا پردہن منتری کون تھا اور کن حالاتوں میں مندر سے ون نائنٹی ٹو فیٹ دوری پر شیلان نیاز ہوا کس کے سہمتی سے ہوا دیش کا پردہن منتری کون تھا راجی گان جب رام سیتو کی بچاؤ کی بات آئی تو تتکالین کانون منتری ہنسراج بھادواج نے پریس کانفرنس لے کہا رام سیتو ویدیمان ہے اور جو ایفیڈیویٹ دیا گیا ہے اس جو کہا جاتا ہے میرے پاس وہ سب دستا وید ہیں اس سمی بھی سوامی سروپ ننج شنکر چار جی مہراج نے شیمتی سونی گاندی جی سے بات کی رام سیتو کے بات میں راحل گاندی جی کا پتر دکھاؤ گا جو بھگوان شی رام جی کے مندر کے بارے میں انہوں نے اپیلین لینے کے لیے شنکر چار جی کے پاس ہمیں بھیجا تھا اور دیورہ بابا کے پاس بھیجا تھا میرا اپنین سنسکار وہاں ہوگا تھا اس سمیے گرہ منتری بھوٹا سنگ جی تھے اور راجی گاندی جی پھر بھوٹا سنگ جی کے ساتھ دیورہ بابا کے ہاں ملنے گئے اور اس سمیے جو اس سمیے کے نیتا تھے چاہے شیش چند دیچھت جی ہوں چاہے آشوک سنگ جی ہوں ان سب نے سہمت ہی دی تھی کہ شانتی پون ڈھن سے ہوگا پھر ہوگا کیا نرسیم راو جی کا وقت بھی پارلیمنٹ کہ کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس سممن میں ہمیں سوئکار ہوگا کورٹ کی فیصلے کا ہم نے آدھر کیا رام سیتو کے معاملے میں کانگریس کا اسٹین بڑا کلیر ہے تین سو ستر کن پرسیتیوں میں جب لاغو ہوئی تھی اور آج پرسیتیاں کیا ہیں اس پہ بھی ہمارا وقت بے بڑا کلیر ہے تو کومن سیبل کورٹ کے معاملے میں بھی ہمارا کلیر ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کہی کہ RSS اب یہ کہ رہی ہے RSS نے کیا ہمارے مسلم بھائی بہنوں کا پرویش allowed کیا ہے شاکھ میں کن پرسیتیوں میں RSS بنی بندھن کیا تھا کیا بتایا اور سکھایا جاتا ہے میں اس کی بیاک میں نہیں جاؤں گا جنڈا ستیاغ رہے جب ناکپور میں ہوا تب کیا تھا دیش کی آزادی کے آندولن میں کس کی بھومی کا تھی میں اس وستار میں نہیں جانا چاو گا تو کونگریس کا سٹین دیش ہت میں سماج کے ہت میں بڑا اس پش رہا ہے جیسے کونگریس اور بی جی پی سکھے کے دو پہلو ہیں جو لوگ تنتر کو بہت تیجی سے گماتے ہیں دونوں کی بہت ایمپورٹنٹ بھومی کا ہے لیکن دونوں جب ایک دوسرے پر اس طرح سے پرہار کرتے ہیں جس میں دوسرے کے مان بندوں پر چاہے وہ جوال لال جی کانگریس کے ہوں چاہے ویر ساور کر بی جی پی کے ہوں تو ایک انا وشک ہیٹرٹ کا ورن دونوں پارٹیوں کے کارکر کرتاو میں بنتا ہے کیا کچھ common issues پر آپ لوگوں کو بیٹھ کر بات نہیں کرنی چاہیے دیش ہت میں جو common issues ہیں ان میں ہم سب کو ایک رہنا چاہیے اور راجنیتک پارٹیوں سے اوپر اٹھ کر ہمیں ویچار منتھن کدما چاہیے وہ ہوتا تھا ہمیں بتا جاتا ہے پنڈی جی کے سمیں پنڈی جوال نہرو کے سمیں لال باہد اور شاستی جی اندرہ جی کے سمیں اور راجی جی کے سمیں تو میں نے کئی issues پر خود دیکھا ہے اٹل جی کے سمیں میں خود دیکھا ہے اور جب کیمرے سے آپ ہٹیں گے تو میں ابھی آپ کو دستا ویجی ثبوت دکھا دوں گا کہ کس ڈھنگ سے جو common issues تھے ان پہ سامن جسے دیش ہٹ میں ہوتا تھا دیش ہٹ میں اگر میجورم سمجھوتا ہوا اگر لونگو وال ایک آرڈ ہوا تو راجیب گاندی نے پارٹی ہٹ میں نہیں کیا دیش ہٹ میں کیا ایسی انیک مثال ہیں کہ اٹل جی کے سمیں گھڑا دھید بھاہو والی راجنیتی نہیں اپنا ہی گئی انہوں نے ایک ویاپک دشت کون سے کئی فیصلے لئے منموہن سنجی نے لئے شیمتی سونیا گاندی جی کی سہمتی سے کئی ہوئے راجیب گاندی جی کی سہمتی سے کئی ہوئے تو یہ بات کچھ اور ہے اندر کی کہانی کچھ اور رہتی ہے سوال یہ ہے چاہیے اور سمادھان کھوجنا چاہیے ایسا ہم نے آپ کی پارٹی کے ہی کئی لیڈرز سے سنا ہے off the record کی چودہ مہینے کی آپ کی سرکار کے سمیں بھی آپ کا کارکرتہ خوش نہیں تھا کیونکہ ایک بدلہ ہوا سوروپ تھا کانگریس کا کمل ناج جی ایک انوبھوی کیپٹن تھے لیکن کئی نئے کھلاڑی تھے راج نیتی کے جو کیبنیٹ منسٹر بھی بنے اور شاید وہ کانگریس کی پرانی ریتی نیتی سے پریچت ٹھیک طریقے سے نہیں تھے اور انہوں نے کارکرتاؤں کی اس آکانکشہ کو شاید ignore کیا جو لمبے سمیں تک وپکش کے باد اس کی اچھا تھی کہ اسے سنا جائے اس کی درد کو سنا جائے اس کی پیڑا کو دور کرنے کی کوشش ہو اب یہ چنوٹی آپ کے سامنے اس چناؤں میں ہے کہ اس کارکرتا کو آپ کیسے نکالیں گے کیسے آج رست کریں گے اور اسی سے جڑا سپلیمنٹری میرا سوال ہے کہ آپ کی طاقت کیا ہے اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بی جے پی کو ٹکر دینے کیلئے پوری طرح تیار ہیں اور بہت جبرجست مقابلے کے لئے میدان میں تو آپ کی طاقت کیا ہے یہ دو سوال کنکلوڈ کروں ہماری طاقت ہمارا کانگریس کا کارکرتا ہے ہماری پونجی ہماری پردیش سوچ رہا ہے میں تو یہ کہوں گا وینم رتہ پوروک سب کے لئے جو جہاں پر تھا وطن کے کام پر تھا سب کو سادو باد سب کے پرتی آبھار اور سب کے بھوش کے لئے شب کام نائے کہ ان کا اجل بھوش چلیے بہت دھنیواد بہت آپ سے بات کر کے ایک راجدیتی ویجیان کے جو انیک پہلو ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اس میں کانگریس کا نظریہ برابر کھنکتا ہے جو بہت سوا بھاوک ہے لیکن پھر بھی میں نے کئی بار دیکھا کہ آپ اس نظریے سے اتر بھی گئے اور آپ نے کچھ ایسی بھی باتیں کی جس میں ونم رسوی کا روکتی بھی تھی یہاں ہم سے ترٹی ہوئی یہاں ہم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ اور آپ کی بھاوی راجنیتی کی آترہ کے لیے بہت شکریہ خاص ملاقات میں اتنا ہی اگلی بار ایک اور خاص شخصیت کو لے کر اپس تیتونگ ماشی تیتونگ